آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یہاں پر جواجات کی اور سے ایک بڑا خلاصہ کیا گیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر جو بات کرنے والے وہ ہے انٹرنیشنل ایئر لائنس کو لے کے کہ انڈیا کے لیے فلائٹ کب اوپن ہو رہے ہیں اور انڈیا سے کچھ جگہ کے لیے فلائٹ اوپن ہو گئی ہے ہفتے سے فلائٹ اسٹارٹ ہو جائے گی تو اگر آپ سے بھی کو جاننا ہے اس کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہے ہیں سب سے پہلے یہاں پر بات کرتے ہیں سعودی جواجات کی اور سے جو سب سے بڑا اعلان کیا ہے یعنی کی سب سے بڑا خلاصہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بھی پہلے کنفیوجن تھا پورے ہونے کے بعد میں فنگر جو آپ فنگر دیتے ہیں بسمہ دیتے ہیں اپنے گامہ کے لیے وہ آٹومیٹکلی ریموو ہو جاتا ہے تب یہاں پر آپ کو بتائیں کہ جواجات کی اور سے یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ نکل کے آئی ہے کہ اگر آپ کے چھے سال ہو چکے ہیں یا کر اس سے زیادہ ہو چکے ہیں تب آپ کو فنگر پرنٹ دینا پڑے گا کیونکہ ایسا ہی میرے ساتھ میں بھی ہوا تھا مجھے پانچ سال سے زیادہ ہو چکے تھے اور جب میں وہی پیدا سعودی عرب میں اور فنگر پرنٹ دے کے آیا تھا تب اسٹارٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد میں میں نے پانچ سال کے بعد میں جا کر دوبارہ سے پھر فنگر پرنٹ دی تو تب ہی مجھے کنفیوجن تھا لیکن اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جواجات کی اور سے خود یہ بتایا جا رہا ہے کہ پانچ سال یعنی کی چھے سال کے بعد میں یا پھر چھے سال سے اب اب جب ٹائم ہو جاتا ہے تب فنگر پرنٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ریموو ہو جاتا ہے اس کا یہی مطلب ہے اگر ریموو نہیں ہوتا ہے تب آپ کو دوبارہ کیوں ریکویسٹ کیا جائے گا کہ آپ فنگر پرنٹ آ کر دے دیں اب یہاں پر بات کرتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹ کو لے کر یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں انڈیا کے اندر کہ انڈیا میں کب سے فلائٹ آنا اسٹارٹ ہو جائیں گی اگر یہاں پر بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل فلائٹ ہے انڈیا کے اندر کب سے لینڈ ہونا یعنی کہ نارملی اسٹارٹ ہو جائیں گی لینڈ ہونا آنا اور جانا کب سے اسٹارٹ ہو جائے گی تو یہاں پر اکتیس آگست تک تو ناممکن ہے کیونکہ یہاں پر وندہ بارت مصن کو اکتیس آگست تک اسٹینٹ کر دیا گیا ہے تو اس جریعے سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اکتیس آگست تک کسی بھی طریقے کی فلائٹ آؤٹ آف کنٹری یعنی کی گلف کنٹری سے کسی بھی طریقے کی فلائٹ نہیں آ سکتی ہے اب یہاں پر کچھ ایسے سیلیکٹیٹ کنٹری ہیں جہاں کے لئے فلائٹ اسٹارٹ بھی ہو رہی ہے تو یہاں پر بستارہ کیوں سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ نگر کے آئی بستارہ یہاں پر انگلینڈ کے لئے اپنی اڑانے اسٹارٹ کرنے والی ہے اسی بیک سے تو یہاں پر یہ رہی کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ جس کے بارے میں میں نے آپ سبھی کو بتانے کی کوشش کی امید آپ سبھی کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آتی تو لائک کر کے سیر جاری اگر چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبارہ نہ بھولے تاکہ میں جب بھی ہوں لائیو یا پھر اپلوڈ کرو کوئی نئی ویڈیو تب آپ کو اس کا نوٹی پہ کسن مل جائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تھانکس فر وچنگ دس ویڈیو اسٹے ٹونڈ پہ تمہار ڈیک وارڈ